اسکر دوستو بھاگے لکشمی گانے والے اپیسوڈ کافی جیدے دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو یہاں پر ساپ ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ لکشمی اب چھوڑنے والی نہیں ہے اس سمیں ملسکا اور ملسکا کو وہ کئی کوئی کوشتن پوچھتی ہوئی بھی نظر آئے گی کیونکہ ملسکا کو لگ رہا تھا کہ نیلم کی آنکھوں میں جس طریقہ سے مرس جھوکتی ہے ویسے ہی لکشمی اور رشی کی آنکھوں میں مر جھوک دوں گی لیکن دوستو اس سمیں رشی اور لکشمی بہت بڑی یوج نہ بنائیں گے اب اس سمیں ملسکا کو ایکسپوز کرنے کیونکہ ملسکا کا پتہ بھی جل سے جل کاٹنا ملسکا کو ڈھیل نہیں دینی ہے ملسکا کو ہر بار ڈھیل دینے کا مطلب ہے کہ اپنے آپے کے اوپر ہی پھر سے انگلی اٹھانا وہ ہی ابھی تک ہوتا ہوا نظر آیا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہتے ہیں جو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اچھے کیلئے ہوتا ہے لیکن دوستو اب جو ہونے جا رہا ہے وہ اور بھی گھنا دلچسپ ہوتا ہوا ہی نظر آئے گا سوتروں کے حوالے سے ایک اور بھی بڑی خبر ملتے بھی نظر آنے والی ہے جس میں سب سب دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقہ سے لگاتار یہاں پر ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں ملسکا کے اور یہاں پر بلویندر کے تھیروم لیکن اس بار یہ ثابت کر دے گی لکش میں کہ ہاں یہاں پر کتنا بڑا ٹانڈ اپ کرنے کی فراک میں تھی وہ بھی ملسکا کیونکہ ملسکا یہاں پر بلو عرف بلویندر سے بہت پہلے سے ہی ملی ہوئی ہے اور اس کا اس بار بچنا ناممکن نظر آئے گا دوستو جی ہاں کیونکہ ان سبی چیزوں کے پیچھے کئی اور بھی ویجنز دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں اس سمیے کی بہت انٹرسٹک خبر یہ بھی ملے گی کہ یہاں پر بلویندر خود قبول کرتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے کہ کس طریقہ کے ریلیسنس تھے یہاں پر ملسکا کے ساتھ میں ساتھ دوستو میرے نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتائے گا کیسے لگی ویڈیو سانکھ